نمشہ دوستو آپ شیبی کا بہت بہت شہاگت ہے دوستو آپ شیبی کو بتا دیں کہ یہ آپ کے شاعت اتدی بھی شکتی جو چکا ہے اور دوستو آئے شام کے چھ بج کر دش منٹ کے اپرانت آپ شیبی کےторыشوانکال میں بہت اندرکی بڑھلاؤ ہونے والے ہیں جہاں دوستو یہ بڑھلاؤ آپ شیبی کے شب شیب مہتپن بڑھلاؤ ہوں گی جہاں دوستو ہم آپ شیبی کو بتا دیں کہ آج کا یہ ہے ویڈیو آپ شبی کلی بہت ہی مہد پون ہے دوستوں ہم آپ شبی شبی نتی کرتے ہیں کہ آج کے اس ویڈیو کو آپ بھول کر بھی مش مت کیجئے گا کیونکہ دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کی جنکال کے بہت جانکاری دینے والے ہیں جو کہ دوستوں آپ کی جنکال میں ہنڈریٹ پرشن ہو کر رہیں گی اور دوستوں اب آپ کو آگے بڑھنا ہوگا جنکال میں آپ بہت ہی پیچھے جا چکے ہیں لیکن دوستوں اشور نے آپ کے ہاتھ کو تھام لیا ہے اگر آپ اشور پر یقین کرتے ہیں مہاتما پر یقین کرتے ہیں اپنے گروہوں پر اپنے ماتا پتہ پر یقین کرتے ہیں تو آپ شبی کو بدا دے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ شبی کو بلکل یہ دلشے خوش کرنے والا ویڈیو شابید ہوگا جیہا دوستوں آج کا یہ ویڈیو کا شرسک ہے کہ ایک دب شکتی آپ کے شاتھ جھوٹ چکا ہے آپ کے گھر کے شاتھ جھوٹ چکا ہے اور دوستوں آئے شام کے 6 بج کر 10 منٹ کے اپنے آپ شبی کے جنکال میں بڑا ہی انوخوا بدلہ ہوگا دوستوں یادی بھی شکتی یعنی کی شکارتمک ارزا ہے جو اشور کو ہم لوگ مانتے ہیں اشور ہمارے ہی اندر ہوتے ہیں اگر ہم شرط سنگتی کرتے ہیں اگر ہم شکارتمک سوچتے ہیں کشی کے پرتی ناکارتمک ہمارے اندر نہیں ہوتا ہے تو شاکچات اشور ہمارے اندر براجمان ہو جاتے ہیں جیہاں دوستوں اور اگر ہم تھوڑا شابی چھل کپٹ لے کر کشی کو جھوٹی تاریفیں کر دے کشی کے آگے جھوٹا بولی بول دے اور اندر سے ان کے پرتیہم کھوٹ رکھے تو اشور کبھی بھی ہمارے اوپر براجمان نہیں ہوگی جیہاں دوستوں اور آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ کے اندر شکارتمک ارزائیں براجمان ہو چکے ہیں دیپی شکتی آپ کے شات ضرور چکا ہے اور دوستوں آج شام سے آپ شبی کی جنکال میں آپ کو کون کونشی شنکیت ملنے والے ہیں کون کونشی خوش گبری آپ شبی کو پرابت ہونے والے ہیں آج کسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستوں یہاں ویڈیو آپ انتر تک دیکھیں گے آپ بلکل ہی دنگ رہ جائیں گے کیونکہ دوستوں آپ شبی کی جنکال میں یہ گھٹنا بہت ہی انوکھی گھٹنا ہے دوستوں اور ہو بھی کیوں نہ دوستوں ہم آپ شبی کے جنکال کے تھوڑی شیب مہتپن بہشوانی کرتے ہیں دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ پچھلی شمیشی اپنے انکال میں بہت ہی اچھا رہنے کا پریاش کر رہے ہیں بہت ہی شت سنگتی کرتے آ رہے ہیں ہمیشہ شبی کے پرتی شکارت مک بھاو رکھتے ہیں کبھی بھی کشی کے پرتی چھل نہیں رکھتے ہیں لیکن دوستوں آپ کے شات ہوتا کیا رہا ہے کہ آپ جو چیز شوچ رہی ہیں آپ کا ہواچی جب بن نہیں رہا ہے اور لوگ بھی آپ کو پریشان کر رہے ہیں شترو بھی آپ کو نقشان پہنچانے کے لئے تیار رہے ہیں لیکن دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ مائش بلکل بھی نہ ہو کیونکہ آپ جتنا اپنے لئے شوچے ہیں اس سے کئی ادھیک اشور آپ کے لئے سوچے ہیں کیونکہ دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ نے اپنے جنکال میں ہمیشہ اشور کے پرتی اچھی بھاونا رکھے ہیں اشور پر ہمیشہ آپ کا ڈھوٹ بشواس رہا ہے اور دوستوں جب بھی آپ کاریوں کی شروعات کرتی ہیں تو اشور کا شمران کر کے ہی کرتے ہیں اور یہ چیز آپ کو بتا دیں کہ اشور کے پرتی آپ کو جوڑتا ہے اشور کو آپ کے اور آکر شرط کردہ ہے اور آپ کے دوستوں آج شام سے آپ کو بڑی ہی خوشکبری پرابط ہونے والی ہے تو اے دوستوں ویڈیو کو پرارم کرتے ہیں جانے گے کونکونشی خوشکبری آپ شبی کو پرابط ہونے والی ہے شاعتی کونسے باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کونکونشی غلطی آپ کو بھول کر بھی عبن نہیں کرنا ہے اب دوستوں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا آپ پیچھے کی اور بہت دیکھ لیے لیکن جو کی آگے بڑھنے کے مارگشے ہی شمبند تھے تو اس گیان کو بلکل ہی دھیان سنیے گا دوستوں یہ گیان آپ شبی کی جنکال میں بہت ہی بھاگی شالی شابید ہوگا جیہا دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ ایک شند اور ان کا ایک شش دھرم کے پرچار کے لیے گاؤں کاؤں گھومتے تھے انہیں ایک گاؤں میں رہتے ہوئے کافی دن ایک دن شند نے شش سے کہیں اور چلنے کا نردیش دیئے شش نے پوچھا گرودیو یہاں تو بہت چڑھاوا آتا ہے اور یہاں کی لوگ بھی اچھے ہیں کیوں نہ کچھ دن بعد چلیں تب تک اور چڑھاوا ایک کٹا ہو جائے گا شند بولا بیٹے ہمیں دھن اور وستوں کے شنگرش کیا لینا دینا ہمیں تو تیاغ کی راستے پر چلنا ہے گرو کی آگیا شن کر شی شی کٹیا کو چھوڑ کر چل دیئے لیکن چل دے جلدے گرو کی آنکھیں بچا کر کچھ سکھ چوری شجھولی میں ڈال لیے دوسری گاؤں میں جانے کے لیے انہیں ایک ندی پار کرنی تھی جب وہ ندی تڑ پر پہنچے تو ناو والے نے کہا کہ ندی پار کرانے کے دو شکی لیتا ہوں شن کی پاس پیش نہیں تھے اس لئے بھی آش لگا کر بیٹ گئے شب شام ہو گئی نہ تو کوئی بھکت آیا اور نہ کوئی ناو والے دل پشی جا جی اب ہمیں پہنچاؤ اسے دیکھ شند مشکراتے ہوئے بولے کہ جب تک شکے تمہاری جھولی میں تھے ہم کشٹ میں رہے تم نے تیاغ اور ہمارا کام بن گیا جی دوسوں اسی سکچہ یہ پرابط ہوتی ہے کہ تیاغ آگے بڑھنے کا مادیم بھی ہے جی دوسوں تو اگر جی شری کشنا راد راد تو اے دوسوں بیشی کی اشارت بات کرتے کہ آئے شام سے آپ شبی کی جن بڑے بدلاؤ ہونے والے ہیں گرہوں کے آخر کیا ستی ہونے والی ہے کہ آپ کو دیبی شکتی کا اشپرش محسوس ہوگا دوسوں دوسوں سب سے پہلے آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ اپنے جن کال میں کبھی بھی ہمت کو نہیں ہارے ہیں اشوار کے پرطی آپ کا شچ بھاو رہا ہے اور اشوار بھی آپ کی پرکش لیے ہیں لیکن دوسوں وہ کہتے ہیں کہ اشوار جب دیتے ہیں تو چھپر پھار کی دیتے ہیں اور دوسوں اب آپ شبی کا جیون بلکل ہی اشوار طرح گزر نے والے ہیں اشوار پرکار کا یوگ آپ شبی کے زیون کال میں بن نے والے ہیں دوسوں ہم آپ شبی کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ یہ شبی مہا کڑروپتی یوگ کا نرمان ہو چکا ہے جی ہاں دوسوں آپ شبی کو بتا دیں کہ جو بھی شوری ہے وہ آپ کے تشری بھاو میں ہیں اور چندرمہ نوو بھاو میں ہیں اور دوسوں اگر یہ شبی کروں کے ستتی ہوتی ہے تو دوسوں آپ شبی کو بتا دیں کہ کڑروپتی یوگ ہو شکتا ہے جو لوگ پچھلے کائش میں شی روپی پیش کو لگر تنگ ہوتے ہیں اور اشوار کے پرتی سچا بھاو رکھتے ہیں انہیں کے جمکال میں اشوار اسے یوگ کا نرمان کرتے ہیں جن دوسوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ پچھلے کائش ہو تو دھن کی وارش ہوتی ہے اور دوسوں آپ شبی کی جن کال میں اب پیش کی شمی شائیں ختم ہونے والی ہے آپ شو یا ہوا کش جاگ 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 پرکار شک کہیں اش میں گروہ بھرش پتی کا شیر بات شبی کے جن کال میں پڑھنے والے ہیں دوسوں آپ شبی کو بتا دیں کہ گروہ کا شندرب شی دے بھگوان شریری بھش جی سے ہے اور دوسوں بھگوان شری بھش جی کی جو شندرب میں کبیر دیوت آتے ہیں تو دوسوں آپ شبی کی جنگ میں اب کبیر کا خجانہ ملنے والے ہیں یعنی دنشے مال مال آپ شبی کا جی ون کال ہونے والا ہے جی دوسوں ہم آپ شبی کی جنگ کال میں شام سے جو گرہوں کے تدھی بنی ہے دوسوں آپ شبی کو بتا دیں کی پچھلے کئیش میں پیش کے لیوکر پریشان ہیں پیش آپ شبی کی جنگ کال میں ٹک نی را ہے دوسوں آپ جتنا چاہتے تھے کہ آپ کے پاس پیش آئے دوسوں اتنا ہی آپ کے پیش آنے کی راستے بند ہو گئی تھی لیکن دوسوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ جو لوگ پیش کئیش میں دھنش پریشان ہیں پیش آنے کی جو بھی شمیش ہے وہ بند ہو گئی تھی تو ایش میں آپ پیش آنے کی جو بھی چھتر ہیں وہ کھلنے والے ہیں اور دوسوں دھگنی تیجی سے کھلنے والے ہیں جو آپ نے کبھی شوچا نہیں تھا دوسوں ایش تیتی آپ شبی کو ایپار میں دیکھنے کو ملے گا ایپار ایش میں آپ تیجی بڑھنے والے ہیں جو لوگ پچھلے کھش میں سے روزگار کی تالاش کر رہے تھے پچھلے کھش میں سے بی جتنا آپ نے کبھی شوچ آنے بڑے لاپ ایش میں آپ شبی کو بتا دیں کہ پیش جن کے بیجنکال میں کہیں پر آپ نے ادھار دیئے پیش پھرش گئے تھے تو آپ شبی کو بتا دیں کہ جو گرہوں کے ستی میں آپ پورانا پیش آپ کو واپس مل سکتا ہے چاہے آپ بن رہی ہے جو پیش آپ کا پھرش ہوا ہے ایش پرانا دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ جو گرہوں کی تی ہے یا شبی میں آپ شبی کے جن کال میں بہت ہی رہنے کے بعد بھی آپ اپنے شاری کاموں کو آسانی ترکیش کریں گے اور دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ ایش میں آپ کو یہ غلطی نہیں کرنا ہے جو بھی مشیبت بھی مل سکتی ہے آپ شبی کو بتا دیں کہ ایش میں جو بھی آپ کے دوست ہیں جو شہ کرمی ہیں ان سے آپ کو خوشی مل سکتی ہے آپ کے لئے بہت شبی کو بتا دیں کہ آپ اپنے سواست کے لئے کوئی سنتو زنگ طریقہ کھوز پائیں گے دھیان رہے کہ کوئی بھی طریقہ شمی شہی لینا ہے جی دوستوں اور دوستوں یہ شمی آپ کا جو طریقہ ہے وہ بلکل کار گر شای دھون گے آپ بس دیر رکھ رکھ آج کا دن بلکل مزے اور کار کا نام رہے گا اپنے شمند کے بارے میں سوچنا بند کریں اور آرام کریں جس کی لمبے شمی شے جورت ہے آپ کو کوئی ڈانس یا پھر ہلکی پھلکی مووی دیکھیں آج دن پارٹی کے لئے بہترین ہے آج پارٹی میں آپ پرواوید بھی ہوں گی جی ہند دوست ایک دور لب نوکری کا اوشر آپ شبی کو پرابط ہو شکتا ہے آپ دروازے پریش میں نوکری کے اوشر آ شکتے ہیں جی چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے کا مارگ اب آپ کو پنا آنا ہے جی آ دوست اشکو پرانتی ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ یہ شمی آپ کے لئے جو دن ہے بہت اچھا دن ہے آج شام سے آپ شبی کے جن کھال کی ایک نئی شروع ہونے اور آپ شبی کو بتا دیں کہ بات کرتے ہوئے کوئی بھی شمدھان بھی اشمی مل سکتا ہے لیکن باتیں دل کھول کر کریں دن کے انت میں کوئی چوکانے والی خبر آپ شبی کو پر شکتی ہے آپ کی شریج نات مک شکتی دن پر دن بڑھتی جائیں گی لیکن کھول شترو ہے یہ آپ کو ہمیشہ گڑھے میں ڈالنے کا کار کرتے رہتا ہے اور یہ شمی ترقی آپ شبی کی جنگ میں آنے والی ہیں تو یہ بلکل چپ نہیں رہنے والے ہیں چاہے تو یہ آپ خراب کر دے تو آپ کو ان بات پر بلکل بھی گوھر کر نا ہے جی دو سن اگر آپ شمی اور آنے والا بھوش بہت ہی اچھا رہے گا شواست آپ بہت ہی اچھا ہے اور آنے والے شمی میں آپ کا شواست ہوتا جائے جی دو سن پرند آپ شبی کو کو بتا دیں کہ آپ کی کشی آکرسک اجنبی شی عجیب شی اور چھوٹی شی ملکات ہو شکتی ہے آپ آشانی شی اپنی میٹھی باتوں اور آکرسن سے انہیں اپنی طرف کیج پائیں گی لیکن اشت شمبند کو کشی رزتے میں تبدیل ہونے کی امید مت کیجئے گا کوئی گہرا عط تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھلٹ کا موشنم ہے اور آپ ابھی اس کا مجھا لشکتے ہیں گھروں کی ارزا کے پربھاوشی کا دن اچھا رہے گا آج آپ اپنے بھیتر کی آواز شننے کیلئے سکچم ہو پائیں گے این آوازوں کے گہرے اردھ کو آپ شمجھ کریں اگر آپ انہیں شمجھ لیتے ہیں تو آپ آسانی شیئے کام کر پائیں گے اس کے علاوہ اسپس روپ سے اپنے آپ کو ویکت کرنے میں شنکو چنو کریں اپنی بھاونوں کو کھل کر ویکت کریں اور گھوما فیق پھر کہنے سے بچیں جو دھوڑا دھیمی آواز میں مہدور آواز میں بات کرنی ہے اور کبھی بھی بات کرتے شمی آپ کو نیچے کی اور نہیں دکھنا اپنا جو بھی کون فیدنش لیول ہے آپ کو اونچا رکھنا ہے اس سے آپ جنکال میں کچھ کارے کو کر شکتے ہیں جیسے دوستوں دھن کی کاریوں میں آپ یش میں ہاتھ بڑھائیں یہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے دھن سے جو دوستوں آپ کا جو شبہ ویش میں بہت شندر اور دوسروں کو آپ کی اور آکر شت کرے گا جی دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ آپ کچھ بھی کریں شبھلتا آپ شبھلتا ملنا تائے ہے آپ بہت شرح ناطمک ہیں آپ نے ہمیشہ شبی بڑھتی شکار مک بھاو رکھے ہیں لیکن دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ لوگ آپ کو شمجھ نہیں پاتے ہیں اور یش میں آپ شبی کو بتا دیں کہ لوگ آپ کو شمجھ گے آپ کے گنوں کو بھی شمجھ گے جی دوستوں آپ کے نمر وحیوار جو بھی شبہ ہے انہیں گنوں شی آپ اس مقام پر پہنچے ہیں اور انہیں کے کارن آپ شبی کانے والا بھوش بھی بدلے گا لیکن کبھی بھی آپ کو اپنے اندر اہنکار کی بھاؤنا نہیں لانے اگر آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے تو بلکل بھی آپ کو انہیں اتنا اہنکار طریقے میں نہیں لینا جنسے لوگ پروائیت ہو جائے جنسے اشور آپ سے رشت ہو جائے جنسے کبھی کبھار اشاہ ہوتا ہے کہ آپ جانے انجانے میں کچھ اشور بھی آپ سے رشت ہو جاتی ہیں اور جو بھی دیوی شکتی آپ کے اشارت جڑی ہوتی ہے جو بھی شکارت میں اوٹ جائیں اشور کا آپ اشارت رہتا ہے اہنکار اوشی کرنا ہے دو ہم یہاں نہیں کہتے ہیں کہ ایک ہزار روپیہ دے دیں دو ہزار دے دیں یا پھر پانچ روپیہ دیں آپ سے جتنا ہو شکتہ ہے آپ دو روپیہ پانچ روپیہ دس روپیہ کس بھی دے شکتے ہیں بس آپ نشل شبھاو سے دیجئے گا اشور آپ ونساتھی پرابت ہونے والا ہے لیکن دو ہم آپ شبھا بتا دیں کہ وائیوار میں آپ کو اپنے نمبر رکھنا ہے دو دو شبھا برانتی ہم آپ شبھا برانتی کہ شہد کے لئے شمی بہت اچھا رہے گا دو کاری بھار بھی آپ شمی صحیح چلنے والے ہیں تو دو کل ملا کر گھر کی ستی آپ کے لئے بہت اچھا ہے آنے والا شمی آپ لئے بہت اجوال سمی کو لے کر آنے والا ہے دو نقشان ہونے کے بعد بھر آپ کو تب لگتا ہے جب آپ جن پر شب سے زیادہ بھروشہ کرتے ہی وہی لوگ آکے چل کر آپ دھوکہ دیتے دیتے ہیں جی دوسر اسی لئے اب کو کیا آوشی لینا ہے جی دوسر ایک دو بار آپ کی جن کال میں شی ہوئی ہے کہ آپ مات پیتہ کی بات کو نامان کر اشی کار کی ہیں جن میں آپ کو نقشان بھی ہوا ہے تو آپ کو مات نام لگ دیں یہ دھن پرابطی کچھ پا ہے جی دوسر پیشلی کشمی سے آپ کے پیش آٹکا ہوا ہے کشمی کو آپ ادھار دیئے ہیں یا پھر کھیں پر آپ پیش پھنس گیا ہے دوسر ان سے آپ پیش آب اوش جائے جی دوسر یہ بہت مہت پون پا ہے انہیں آپ ضروری کیجئے گا عشق برانتی آپ شیبی کو بتا دیں کہ دھن کبیر لکشمی کا تشویر آپ کو اپنے گھر کے مکش دروازے پر لگانا ہے یہ آپ کے لئے بے حد شب ہوگا جی دوسر آپ شیبی کو بتا دیں کہ دھن شاستر میں کہا گیا ہے کہ دھن شیبی بیوکتی پر نہیں ہوتا شبی میں کچھ کمی ہوتی ہے کیونکہ شبکی شنسکار اور پریویش میں پریویش ایک جسے نہیں ہوتے ہیں جی ہاں دوستو اسی لئے آپ کو اپنے اوپر کبھی بھی ایشا نہیں شجنا ہے کہ یہ کاری نہیں کی یا پھر کچھ آپ کے ہاتھوں کاری نہیں بنا ہے آپ شیبی کو بتا دیں کہ جو چیز آپ سوچ رہے ہیں اگر وہ چیز نہیں ہوا ہے تو آپ اچھے کرم کرتے جانا ہے ایشوار آپ کے لئے ان سے بھی بڑے چیز رکھے ہیں جب آپ کو پرابط ہوگا تب آپ کو خوشیوں کے اصلی انوبتی ہوگی پر دوسروں ان اپ جی کا آنے و بھوش آپ کے لئے بہتر ہوگا ہم اشی کام نے کے شاد آج کی ویڈیو کو شماعت کرتے ہیں پھر ملتے ہیں انہیں ویڈیو میں تب تک شبی کا